یہ بتائیے یہ جو تنازہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کھڑا ہو چکا ہے ایڈ ہاؤگ ججز کو لے کر یہ کیوں اتنا زیادہ متنازہ ہو گیا ہے یہ معاملہ یہ ایک پریکٹس کیا یوزول پریکٹس نہیں ہے اس قانون میں کوئی مسئلہ ہے وہی ججز ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے بطور ایڈ ہاؤگ ججز تیانات ہونے میں بارز تقسیم ہو گئی اس معاملے پر یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ دیکھیں ربیہ میں آپ کے ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو ایک سیاسی تناؤ کا محول بنا ہوا ہے اس کا شکار تمام ادارے ہیں اور وہ عدلیہ بھی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ بچی ہوئی نہیں ہے تو اب بات یہ ہے کہ اب ہر چیز کو اگر کسی نے بھی کوئی قدم اٹھایا ہے چاہے وہ نیک نیتی سے بھی ہو اس کو بھی شخص کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور سیاسی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ جو ایڈ آگ ججز کا جو معاملہ ہے یہ بلکل آئین کا آرٹیکل ایک سو بیاسی ہے اس میں یہ پروائیڈ ہے کہ اگر قورم کو پورا کرنے کے لیے اگر ایسی ضرورت محسوس ہو یا کوئی اور ایسی وجہ ہو جس کے تیت ایک ایڈیشنل ججز کا رکھنا ضروری ہے تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ایسا اختیار رکھتا ہے کہ سپریم ڈیڈیشنل کانسل کے مشورے سے جو ہے وہ ایڈ آگ ججز رکھ سکتے ہیں اور ایڈ آگ ججز جو بنایا جا سکتے ہیں ان کے دو قسم کے ججز ہیں ایک تو وہ سپریم کورٹ کے جج شاہبان ہیں جن کو ریٹائر ہوئے تین سال پورے نہیں ہوئے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے جج شاہبان جو کہ سپریم کورٹ کے جج بننے کی اہلیت رکھتے ہیں تو وہ بھی ان کو بھی ایسا ایڈ آگ جج ایک خاص مہینہ مدد کے لیے رکھا جا سکتا ہے تو اب یہ چار جج شاہبان فرپوز ہوئے اس میں سے دو جج شاہبان نے جو ہے وہ اس سے جو ہے دیکلائن کر دی آفر ان کی انہوں نے پریز ویزنز بھی دی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی یہ دو جج شاہبان جو رہ گئے ہیں ایک صدار طارق مسئول ہے اور جسٹس میاخیر صاحب ہیں تو یہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہی ریٹائر ہوئے ہیں اور یہ دونوں جج شاہبان جو ہیں یہ فوجداری مقدمات کی بڑی مہارہ تکتے ہیں خاص طور پر جسٹس تارک مسئول کچھ عرصہ پہلے ریٹائر ہوئے اور وہ ایک بنچ جو ہے وہ ہیڈ کرتے تھے جس میں وہ بڑی صورت کے ساتھ جتنے بھی پینڈنگ ہمارے کرمینل میٹرز ہیں مرڈر کیسز اور اس کے علاوہ جتنے بھی کرمینل ہارٹکور کیسز ہیں ان کی وہ بڑی تیزی سے سماعت کرتے تھے اور صرف تیزی سے سماعت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ انصاف بھی کرتے تھے تو ان کے جانے سے ایک خلا پیدا ہو گیا تھا کہ فوجداری مقدمات کا کوئی بنچ ایسا نہیں ہے جو کہ پیوبلی ان چیزوں کو ڈیل کرے تو اس کی ضرورت جو ہے یہ پینے سے نحسوس ہو رہی تھی تو ہم دو مہینے پہلے ہمیں یہ گونج سنائی دے رہی تھی کہ ان کو ریٹریسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ بطور انہاک جج آئیں کچھ عرصے کے لیے اور وہ جو مقدمات جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں فوجداری ان کو جو ہے ختم کیا جائے تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین میں موجود ہے اس کی پرویجنل اور اس کی ضرورت بھی تھی لیکن پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ یہ ایسے وقت میں یہ پروپوزن آیا ہے سپریم ڈیڈیشنل کانسل کے سامنے سپریم ڈیڈیشنل کمیشن آف پاکستان کے سامنے کہ اس وقت ایک پولاوائز بہول ہے ایک واضح ڈیویجن جو ہے وہ عدلیہ میں بھی نظر آ رہی ہے اور اس میں جو جیک صاحبان پروپوز کیے گئے ہیں ان کو بھی اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے حالانکہ میں ذاتی دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ضرورت پہلے بھی تھی ابھی بھی ہے اگر فرض کریں اگر ابھی نہ بھی کریں تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر سید بنصور عدی شاہ بھی اگر سینجیس پاکستان ٹیک آور کرتے ہیں تو ان کو بھی سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے وہ صرف چار نہیں بلکہ آج دس ایڈ ہاک ججیز ان کو بنانے چاہیے تاکہ اٹھاون ہزار سے زیادہ کیسز جو ہے وہ بینڈنگ ہیں اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں کرمینل اپیلے بینڈنگ ہیں اس میں سزائے موت کے قیدی ہیں جو اپنے فیٹ کا انتظار کر رہے ہیں ان کے کیسز نہیں لگ رہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو سیاسی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے اپنے سیاسی وفادات کی اہمک سے نہیں دیکھنا چاہیے تو اس کو اور آل دیکھیں کہ اس کا لوگوں کو اور اس ملک کے عوام کو کیا فائد ہے اچھا 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 خوبر صاحب آپ نے بہی ڈیٹیل سے اس کو بتایا اور آپ نے جس طرح سے یہ پرسپیکٹیو رکھا ہے کہ اچھا یوزول پریکٹس نیڈ بیس پریکٹس ہے اور جتنا جو سپیڈ اپ کرنے کے لیے جوڈیشل سسٹم کو یہ ضرورت ہے اس وقت کے ایڈاوک جڈجز تائینات کیے جائیں پٹ یہ سارے ساری چیزیں ہم لوگ اگر نہیں سمجھ پا رہے تو جو جڈجز ہیں وہ تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیڈ بیسٹ چیز ہے پھر ان کی اپریہنشنز کیا ہیں وہ کیوں پیچھے ہٹ رہیں گے ذمہ داری لینے سے ایک یہ بات یہ ہے کہ یہ جو جیشل ساہبان ہے مشیر آدم صاحب اور باکر صاحب یہ بڑے کریڈیبلیٹی اور بڑے انٹیگریٹی والے لائرز ہیں ججز رہے ہیں اور اسی طرح سردار پارک مصود اور میاخیل صاحب ہی اب انہوں نے جو ہے وہ اس کو جنون لی اپنی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے اس آفر کو دیکلائنگ دیا ہے اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے مقبول باکر صاحب نے بھی کہ یہ بالکل آئینی تقاضہ ہے اور یہ ہونے صحیح انہوں نے اس کو اس کی اہمیت کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے لیکن انہوں نے ذاتی وجہات کی بنیاد پر اس آفر کو قبول نہیں کیا تو اب جو دو ججز حضرات اس کو قبول کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک وائیڈر انٹرسٹ آف دی جوڈیشن سسٹم کے لیے اس کو کرنا چاہیے بلکہ میں نے آج جب یہ آدم رضیف طارد پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں نے پریس کانفرنس کے دوران ان کو ایک نوٹ بھیجا وائس نوٹ جس میں میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو صرف سپریم کورٹ تک ایڈیشنل ججز پر محدود نہ کریں بلکہ آپ یہ بھی اعلان کریں کہ ہم ہائی کورٹس میں بھی جو ہے وہ ایڈیشنل ججز ایک مہینہ مدت کے لیے اپوائنٹ کریں گے گو کہ ان کی تعداد اگر پوری بھی ہے اپوائنٹ کیونکہ اس کا بھی آئین میں ایک پروویشن موجود ہے کہ آپ صبحی ہائی کورٹس میں بھی اتنے ججز ایڈیشنل اپوائنٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ادھر بھی دو دو تی تیم سال کیلئے بنائیں کیونکہ جو فوجداری اور دیوانی اور ہمارے ٹیکس میٹرز سانہا سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں وہ جو ایڈیشنل ججز ہیں ان کو آسائن کریں تاکہ وہ پچھلا بیک لاغ کلیئر کریں تو اس کی ضرورت تو ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پیسی زیادہ آئی پریئیٹ کرنی چاہیے اور اس کو ایک شک کی نظر سے دکھا جائے یہ بہت شکریہ سر تھا کہ ویری مادچ آپ نے بڑا ایک اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا جو باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں سر جو آپ نے بتائی بھی ہے خود آپ جاج رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے ایک ٹاپ کے وکیل بھی ہیں آپ نے بہت ساری پارٹیز کو ربزنڈ بھی کیا ہوا ہے تو یہ بار کاؤنسل کو یہ بات نہیں سمجھا رہی کہ آپ نے بتایا کہ یہ اٹھاون ہزار کیسز ہیں اور تارک مسعود صاحب is one of the best ججز ہیں جو عام لوگوں کے کیسز جو عام لوگوں کے آتے ہیں فوجداری کے وہ سنتے ہیں تو اٹھاون ہزار کیسز ہیں سر ججز ہیں نہیں تو یہ بار کے لوگ جو ہیں جنہوں نے ریزولوشن پاس کی ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے یہاں تو ہر وقت سیاسی کیس لگے رہتے ہیں مجھے تو نہیں یاد پڑتا کبھی میں نے سپریم کورٹ کے کوئی حالیہ دنوں میں ہائی کورٹ میں کسی عام لوگوں کے عام چیزوں کے کوئی کیسز کی ڈیٹیل سنی ہو تو یہ تو سپریم کورٹ میں تو ہر وقت سیاسی کیس چاہ رہے ہیں اگر وہ کوئی اس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کے یہ ججز جو ہیں ان کو نہ لائیں کوئی اس میں تو یہ جب کوئی کچھ جا جا کے لگتا ہے دوبارہ رہی ہائر ہوتا ہے تو تنخواہ اس کو وہی ملتی ہے جو آلریڈی پنشن کی شکروں میں مل رہے ہیں یہ اڈیشنل ملتی ہیں دو تنخواہیں اور پنشن ملتا ہے کیا اس کا سسٹم ہوتا ہے کیونکہ ابھی تو پنشن وہ لے رہے ہیں ان کے دس بارہ لاکھ تو کیا پھر نئی تنخواہ بھی ملتی ہے یا اسی پہ ان کو کام کرتے رہتے ہیں پہلے والی پنشن پہ اگر 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 لیں گے تو پھر اس پر تک شاید پنشن ان کے روک جائے کہ بار کانسلز پاکستان بار کانسل کہنے آپ جو پیم کورٹ بار یا جو پروینشل بار کانسلز ہیں ان کو ہمیشہ ایک ان کا غیر جانت دارانہ رول رہا ہے کو کہ اس میں جو لوگ انڈویجویلی ہے وہ اپنی اتنی سیاسی وابستییں ضرور رکھتے ہیں لیکن ایز ای پلیٹ فارم میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپیکس بار جو ہے اہم بات تو میرا سوال سب تھوڑا سا لے لیں بڑی مطلب ہے آپ نے کہا کہ انپورچنیٹلی یہ بھی سیاست زدہ ہو گئے ہیں یہ بھی سیاستی تقسیم کا شکار ہو گئے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور ان کے جو سپلٹ ریزولیشن آ رہے ہیں کہ ایک پاکستان بار کانسل کا گروپ جو ہے ان ایڈیشنل ریجز کی تائناتی پہ جو ہے اتراز کر رہا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ اس کو لاؤڈی سپورٹ کر رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میں بار کانسلز کا اور بار اسوسییشنز کا جو رول دیکھتا ہوں وہ بدقسمتی سے وہ نہیں ہے وہاں پہ بھی سیاستی تقسیم ہے